اسلام علیکم دوستو میں ہوں شرافہ چیما اور آج ہم بات کریں گے ایک نئے ہاؤسنگ پروجیکٹ کے جس کا نام ہے نیو میٹرو سٹی لاہور نیو میٹرو سٹی لاہور بی ایس ایڈیویلپرز کا ایک پروجیکٹ ہے جو کہ لاہور کے اندر پڑی ہی آئیڈیا لوکیشن پر لانچ ہونے جا رہا ہے اور انشاءاللہ جلد اس کی بوکنگ کا آگاز بھی ہو جائے گا آج ہم بات کریں گے اس کی اہمیت اور اس کی امپورٹنس کے اوپر کہ کیسے یہ پروجیکٹ جوہانا وہ اہمیت کا حامل ہے اور کس طرح سے یہ پروجیکٹ جوہانا وہ جو ریل اسٹیٹ انویسٹرز ہیں ریل اسٹیٹ ڈیلرز ہیں یا انڈ یوزرز ہیں ان کی زندگی میں یہ کیسے ویلوی آئیڈ کرنے جا رہا ہے اور اس پروجیکٹ میں کون سے گورنمنٹ کے ادارے منسلک ہیں کون سے گورنمنٹ کے ادارے جو ہانا وہ اس میں انوالف ہیں اس کے اوپر ڈسکس کیا جائے گا یعنی کہ اوورال اس پروجیکٹ کی اہمیت اور افادیر کے اوپر آج ہم بات کریں گے تو سب سے پہلے بات کرنا تیر ہے نیو میٹرو سٹی لاہور کی نیو میٹرو سٹی لاہور بی ایس ایم ڈیویلپرز کا پروجیکٹ ہے اور بی ایس ایم ڈیویلپرز جو ہیں نا وہ ملک بلال کی کمپنی ہے ملک بلال صاحب ملک ریاض جو کہ بحریہ ٹون کے چیئر مہنہ ان کے نواسے ہیں یعنی کہ بیسیکلی یہ بحریہ ٹون کی جو فیملی ہے انہی کا ایک پروجیکٹ ہے اور اس کے علاوہ اس سے پہلے یہ پاکستان کے اندر ملٹیپل شہروں کے اندر ملٹیپل پروجیکٹس لانچ کر چکے ہیں یعنی نیو میٹرو سٹی سرائی عالم گیر ہے نیو میٹرو سٹی گجر خان نیو میٹرو سٹی منڈی بہاو دن اس طرح کے ڈیفرنڈ یہ زبردست قسم کے پروجیکٹ لانچ کر چکے ہیں اور بڑی زبردست ڈیویلپمنٹ کے ساتھ یہ لوگوں کو بہت ساری چیزیں ڈیلیور بھی کر چکے ہیں بیسیکلی یہ پروجیکٹ جو ہے نیو میٹرو سٹی جہاں بھی ہے جس بھی شہر میں ہو یہ بیسیکلی بحریہ ٹون کی ایک اپگریڈیشن ہے اس کی اپگریڈیشن ہے کیونکہ اسی فیملی کا پروجیکٹ ہے اور اس سے بہتر طریقے سے اس کو بنایا جا رہا ہے اور پریزنٹ کیا جا رہا ہے تو اب اگر بات کی جائے لہور کے اندر تو لہور کے اندر نیو میٹرو سٹی بہت ہی آئیڈیل لوکیشن پر یہ پروجیکٹ بننے جا رہا ہے جو ہماری لہور اسلامباد والی موٹروے ہے اس کا جو راوی ٹول پلازہ ہے اسے جس پہلے لیفٹ سائیڈ کے اوپر اس کی سائٹ ہے نیو میٹرو سٹی کی اور اس کی جو اب مین کنسرن تھا کہ اس کو اس کی جو ہے نا وہ اس کو ایکسس کا یہاں سے کریں گے تو ابھی ریسینڈلی کمپنی کا جو کنٹری ہیڈ ہے ضرور مصور صاحب انہوں نے سائٹ کے اوپر جا کے افیشلی بتایا کہ یہاں پہ ہماری سائٹ ہے اور اسی سے اسی ٹول پلازہ سے پہلے راوی ٹول پلازہ سے جس پہلے لیفٹ اور رائے سائٹ کے اوپر اسی سے یہ نیو میٹرو سٹی اپروف پروجیکٹ ہے اور راوی ایرونڈ ڈیویلپنٹ اتھارٹی رودہ بیسیکل یہ تین سو فٹ کی راوی سوپر ہائیوے بنائے گی اور دونوں سائٹ کو راوی کے کنکریٹ کیا جائے گا اور اس کے اوپر جناب یہ تین سو فٹ کی راوی سوپر ہائیوے بنائے جائے گی اور یہ دو طرفہ ہوگی اور یہ چھالیس کلومیٹر طویل ہوگی یہ سوپر ہائیوے تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہیں سے انٹری ہوگی اور یہیں سے ایکسٹ ہوگا نیو میٹرو سٹی کے رائٹ نو اور یہ چھالیس کلومیٹر یہ طویل سوپر ہائیوے بنائے جائے گی تو اس ایک چیز اور بھی فاضح ہو جاتی ہے یا جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ ملٹیپل پروجیکٹس آ رہے ہیں دیفرنٹ اور پروجیکٹس بھی آ رہے ہیں ان کو ایک تقویت ملتی ہے کہ تین سو چھالیس کلومیٹر کی اگر یہ طویل ہائیوے بنائے جائے گی اس کے اوپر صرف نیو میٹرو سٹی ہی نہیں آئے گا بلکہ اس کے اوپر اور ڈیفرنٹ پروجیکٹس بھی آئیں گے تو یہاں پہ اور ڈیفرنٹ ہاؤسنگ سوسائیٹیز بھی آئیں گی کمرشل پروجیکٹس بھی آئیں گے اور گورنمنٹ کا کچھ پروجیکٹس بھی آئیں گے جس میں سی بیٹی سینٹر بزنس رسٹک کے جو آنا وہ ڈیفرنٹ فیزز وہ بھی یہاں پر آئیں گے تو بیسیکلی یہ ایک کانسپٹ ہے یہ ایک ہاؤسنگ سوسائیٹی نہیں ہے یہ روڈا کا ایک کانسپٹ ہے بلکہ بیسیکلی گورنمنٹ کا ایک پروجیکٹ ہے گورنمنٹ بڑے عرصے سے یعنی کہ پچھلے کے 35 سال سے پلان کر رہی تھی کہ راوی ریور کو اور اس کی جو سراؤنڈنگ ہے ان کو یوٹلائز کیا جائے جس طرح سے لاہور شہر ایکسپینڈ ہو رہا ہے تو اس کو جائے کہ دودھ راز ہاؤسنگ سوسائیٹیز بنے تو راوی کے اوپر جو ایریا پڑا ہوا ہے اس کو یوٹلائز کیا جائے اور راوی کی سراؤنڈنگ کا جو میس یوز ہو رہا ہے بیسیکلی یہاں سے جو ڈیفرنٹ قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں یا اس کو ایک گندے نالے کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے اس کو بھی بچایا جا سکے پریزرو کیا جا سکے اور اس کو بہتر دیکھ سے یوٹلائز کیا جا سکے تو گورنمنٹ ایک انیشیٹیو لی ہے اور ڈیفرنٹ ادوار میں اس کی فیزیبلٹیز بنتی رہیں اس کو دیکھا جاتا رہا اور ہر دفعہ یہ کہہ کے اس کو چھوڑ دیا گیا کہ یہ مدد پوسیبل نہیں ہے قابل عمل نہیں ہے تو لیکن اب جو ہے نا وہ الٹیمیٹلی گورنمنٹ نے اس کو سٹیپ لیا ہے اور ڈیفرنٹ پرائیویٹ ڈیویلپرز کو ساتھ انوالف کیا ہے ان کو کچھ ایریاز ایلوکیٹ کیا ہیں وہاں پہ وہ ڈیویلپرز کام کریں گے اس میں سب سے پہلا پروجیکٹ جو آ رہا ہے وہ نیو میٹر سٹی کا آ رہا ہے تو نیو میٹر سٹی انشاءاللہ جلد نیکسٹ ویک جو ہے نا وہ اس کی پری لانچ سرمنی کرے گی اس کے بعد جناب افیشلی اس کی بکنگ کا آغاز ہو جائے گا تو یہاں پہ تین مرلہ سے لے کے آگے ایک کنال تک کی کیٹیگریز ہوں گی ساڑھے ساڑھے ساڑھ سے آٹھ لاکھ روپے پر مرلہ کے قریب اس کا ریٹ رکھا جائے گا تو اس میں انشاءاللہ نیکس ویک سے بوکنگ کا آغاز بھی ہو جائے گا تو اس میں آپ کو پتا ہے کہ نیو میٹر سٹی کی ڈیویلیمنٹ کا بتانے کا یا اس کی امیلیٹیز بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس طرف یہ پروجیکٹ بڑا سالڈ ہے اور پھر روڈا جو ہے راوی ارونڈ ویلیمنٹ آثورٹی اس کے انڈر اس کے زیر سایا یہ پروجیکٹ بنائے جائے گا اور راوی کے اوپر پورا شہر بتایا جائے گا تو یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے یہ پروجیکٹ تو یہاں پہ جو بھی بندہ شروع کے اندر آئے گا وہ انشاءاللہ عزیز اچھے پیسے کمائے گا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پہ سیریز آف پروجیکٹ آنی ہیں تو سب سے پہلے جو بھی پروجیکٹ آتا ہے لوگ کاؤسٹ پہ ہوتا ہے اس سے نقص جو آنے ہیں وہ آپ کو بتائے کہ تب تک انفرسکچل بھی ڈیویلپ ہو چکا بہت ساری چیزیں اور بھی کلیر ہو چکی ہونی ہیں تو اس وقت جو پروجیکٹ آنے ہیں جو چیزیں آنے ہیں وہ اس سے ایکسپینسیب ہونی ہیں تو نیو میٹر سٹی ارسال ایک برینڈر پروجیکٹ ہے پھر گومنٹ اس کے ساتھ انوالو ہے اور آئیڈیل لوکیشن ہے فیچریسٹک لوکیشن ہے ایک شہر بننا جا رہا ہے تو یہاں پہ ضرور بے ضرور انویسمنٹ کرنے چاہیے ہر بندے کو تو اگر آپ اس کی فردر انفرمیشن چاہتے ہیں یا یہاں پہ اپنی بوکنگ کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے گیون نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ کمیٹمنٹ کر سکتے ہیں کلنشن کمیٹمنٹ کر سکتے ہیں ٹوکن وغیرہ دے سکتے ہیں تاکہ جیسے ہی اس کی بوکنگ کو اپن ہو تو سب سے پہلے آپ کی جوانا وہ فائلز کو پروسس کروائے جائے تو اس کی فردر انفرمیشن کے لیے یا کسی بھی قسم کی اپنیشن کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں بہت شکریہ جی اللہ حافظ